اس سے آگے وہ خود بھولے گا یہ بہتر رہے گا ویرہ کو میرا ساتھ دینا پڑا وہ گھر پر نہیں ہے تو فون کون اٹھائے گا بس پھر بسم اللہ کرو سلطان شاہ نے نہایت مدانت سے مشورہ دیا ویرہ نے فون کو غیر ذریعی طور پر مزید کھسکایا اور اسپیکر فون آن کر کے جوشی کا نمبر ملا لیا ہلو کون بول رہا ہے اسپیکر پر ایک پختہ اور مضبوط مردانہ آواز کونچی میں نے اندازہ لگایا کچھ شخص کی عمر پینتالیس سال سے کم نہیں تھی میں بلیک کوئن بول رہی ہوں ٹیئر تم کیا کر رہے تھے ویرہ نے ہم سب کو آنکھ مار کر رجھانے والی آواز میں کہا کوئی ڈیوننگ ماہ دام دوسری طرف سے بولنے والے کال لہجہ فوراً مودبانہ ہو گیا کھانا کھانے کے بعد ٹیلی ویزن دیکھ رہا تھا تم سے بات کرنے کے بعد میرے ذہن میں ماضی کی یادوں نے ڈیرے ڈال دیئے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے ماضی میں رہ رہی ہوں میں تمہارا ایک آجز خادم ہوں مجھے نہیں معلوم کہ آج کل تم کیسی زندگی گزار رہی ہو میں اس وقت کو جانتا ہوں جب تمہارے نام سے شہر کے بڑے بڑے بنباج تھر آتے تھے تم شولہ بن کر اچانک کہیں سے بھی نمدار ہوتی تھی اور سب کچھ خاکستر کر کے واپس لوٹ جاتی تھی وہ ماضی اب ایک سہانہ خواب بن کر رہ گیا ہے ویرہ نے گہرا سانس لے کر اداسی سے کہا اب میں یہاں انسانوں کے سمندر میں کام سی عورت کے طرح زندگی بسر کر رہی ہوں بازار میں نکلتی ہوں تو بے توکیر آدمی مجھے کندے اور کونیاں مارتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھگوان کسی کا بنا ہوا وقت نہ بکاڑے جوشی کی آواز فرت جذبات سے مرتائش ہونے لگی دوپیر کو تم نے یہ بات نہیں بتائی تھی مجھے یہ سن کر دکھ ہوا ہے میں نے تمہارا روب اور دب دبا دیکھا ہوا ہے چھ سورت سے ایک جہان کامتا رہا ہو اس کی یہ بے توکیری عذاب سے کم نہیں ہے کبھی کبھی ماضی کی یادیں یلگار کرتی ہیں تو میں اداس ہو جاتی ہوں پرنا اپنے حال میں خوش رہتی ہوں میں نے اپنے پر شکوب ماضی کی سب یادیں تلف کر دی ہیں آج ایک پرانا کاغذہ ہاتھ آ گیا تو میں تم سے رابطہ کر بیٹھی یہ میری خوش قسمتی ہے کہ برسوں کے بعد میں میرا پرانا فون نمبر چل رہا ہے اس وجہ سے مجھے تم سے ہم کلام ہونے کا موقع مل گیا تو مجھے بتاؤ کہ کہاں رہ رہی ہو میں خود تمہارے قدموں میں حاضری دوں گا میں نے برسوں تمہارا نمک کھایا ہے میں مرتے دم تک تمہارے احسانات فراموش نہیں کر سکتا یوشی بہت چالاک اور مکار آدمی تھا اور شاید بلا کا صداکار بھی تھا اس کے جذباتی فکروں پر شاید ویرہ کا سینہ فخر سے پھول کھایا ہو مگر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے جب اس نے ویرہ سے اس کا پتہ دریافت کیا تو مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ جانے بوجے انداز میں گفتگو کو ایک خاص رخ پر لے جا رہا تھا مگر میں خاموش بیٹھا رہا اس مرلے پر میں ویرہ کو لکمہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا میں نے تم سے چوپڑا کا فون میں پر لیا تھا میں نے کہیں مردبہ اسے فون کیا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا وہ گھر پر نہیں ہوگا لڑکی شاید سو رہی ہوگی مگر مادام وہ شی میں تو کبھی نہیں تھا اسے تم کیسے جانتی ہو وہ میرا دوست تھا دوستوں کی بات اور ہوتی ہے اسے میں کل کر بات کر سکتی ہوں تم میرے کارکن تھے یہ تمہاری بڑائی ہے کہ تم آج بھی میرا عدب اور لحاظ کرتے ہو مگر میں تمہارے سامنے اپنے دل کی بڑھاس نہیں نکال سکتی تو تموں کا حجاب ہمیں ایک دوسرے سے کبھی بے تکلف نہیں ہونے دیکھا تو مجھے اپنا پتہ بتاؤ میں چوپڑا کو وہیں لے آؤں گا اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ذرا سی دیر میں ویرہ سے دوسری بار اس کا پتہ طلب کر لیا اس نے منی بات جہر رکھت ہوئے کہا اگر وہ گھر پر نہیں ہے تو میں اسے کہیں نہ کہیں ڈھونڈوں گا ابھی تک تم نے چوپڑا کو فون نہیں کیا ویرہ نے اس کی پیچ کچھ کو نظر انداز کر کے پوچھا ایک بار نمبر ملایا تھا میں اسے تمہارے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا مگر اس سے بات نہیں ہو سکی جوشک علیہ جا مخلصانہ تھا مگر مجھے اس میں منافقت کی بھو آ رہی تھی وہ اتنا سیدھا اور وفادار نہیں تھا جتنا ویرہ سمجھ رہی تھی اس وقت میرے پاس پرانے لوگوں کے صرف دو نمبر ہیں تمہارا اور چوپڑا کا چوپڑا کا نمبر بھی تمہارا دیا ہوا ہے میں تمہیں بتا چکیوں کہ میرے لئے چوپڑا زیادہ عزیز ہے تم اسے تلاش کرو میں رات گئے تم کو پھر فون کروں گی کسی پرانے دوست سے مل کر ہی میرے دل کا غبار ہلکہ ہو سکے گا تمہارے ایک اشارے پر میں تمہارے پیر بھی چاٹ سکتا ہوں جوشی نے زومانی لہجے میں خوش آمد کی انتہا کرتی وہ ویرہ کو جتا رہا تھا کہ اس کا دوست نہ ہونے اور ایک مرد ہونے کے باوجود وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے پر امادہ تھا تم مجھے صرف اپنا پتہ بتا دو میں تمہاری گود خوشیوں سے بھر دوں گا تم بار بار میرے پتے کے لیے اسرار کر رہے ہو مگر میں مجبور ہوں اس بار ویرہ کو ناچار کہنا ہی پڑا میں اس وقت ایک معزز گھرانے کی مہمان ہوں وہ لوگ تمہارے طبقے کے کسی آدمی کا اپنے گھر آنا پسند نہیں کریں گے وہ میرے کسی مرد ملاقاتی کو بھی اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے یہ ایک قدامت پرست مسلمان گھرانا ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم مجھے چوپڑا کا کچھ دراغ بتا دو میں اس سے پروگرام تیہ کر کے ہوتل میں منتقل ہو جاؤں گی وہاں تم بھی پوری آزادی کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آسکھو گے اسپیکر فون پر جوشی کے گہرے سانس کی آواز ابری پھر وہ بولا مادام میں نے ہمیشہ تمہیں سر سے پیر تک سیاہ اور چست لباس میں دیکھا میری آنکھیں تمہاری دید کے لیے ترس رہی ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی ایک پورانے غلام کی عرضو پوری کرنے کے لیے باہر کہیں مجھ سے مل دو تمہارے اس دوسرے فون نے مجھے بے کل کر دیا ہے آج تم چوپڑا کی تلاف شیاری رکھو وہ نہ ملا تو میں کل کچھ سوچوں گی مجھے تمہاری ترڑپ کا پورا پورا اندازہ ہے اندیکھی چیزوں کو دیکھ لینے کا جذبہ بہت موزور ہوتا ہے اس پر قابو پانا کبھی کبھی آدمی کے بس سے باہر ہو جاتا ہے جوشی کو جواب دیتے ہوئے ویرہ کے ہونٹوں پر ایک صفاکانہ مسکرار تیر گئی تھی میں اس کے گھر فون کروں گا یہ کوشش تم خود بھی کر سکتی ہو سو میں اس کے دفتر سے پتا کروں گا وہ دیر تک گھر سے غائب رہنے والا آدمی نہیں ہے اگر اس کے ساتھ لڑکی بھی غائب ہے تو پھر یہ تشویش کی بات ہے ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو اور وہ اپنے قدموں پر چل کر گھر پہنچنے کے قابل ہی نہ رہی ہو ویرہ کی کمین گاہ کا پتا حصل کرنے میں ناکامی کا یقین ہو جانے کے بعد جوشی نے پہلی بار اپنی چرخی کو الٹر رخ پر گھمانا شروع کر دیا سبان سے ایسے برے کلمات نہ نکالو ویرہ نے اسے تعدیب کی اسے میرا ملنا ضروری ہے اپنا پتا نہیں بتا رہی ہو تو یہ بتا دو کہ آج کل تم کیا کر رہی ہو نشہ کی دنیا پر راج کرنے والی شی کو اچانک کیا زوال آ گیا اور تم ہم لوگوں کو بیجاروں مددگار چھوڑ کر اچانک کہاں غائب ہو گئیں پتے سے مایوس ہونے کے بعد جوشی کو یکہ یک دوسرے سوال یاد آنے لگے تھے میں گوشہ نشین ہوں شی کو دشمنوں اور حاسدوں کی نظریں کھا گئیں میری اور سوپر آئی مین کی سلطنت تباہ ہو گئی میں دنیا بھر میں اپنے دشمنوں سے مردانہ بار لڑتی رہی لیکن میرے ساتھ ہی رفتہ رفتہ دگا دیتے چلے گئے جب میں اکیلی رہ گئی تو میں نے لوٹ کر یہاں گوشہ نشینی اختیار کر لی میری اپنی جان سولی پر ٹنگی ہوئی تھی تو میں تم لوگوں کی کیا خبر گیری کر سکتی تھی تم لوگوں کی وفاداری کا صلح یہ تھا کہ جس کے پاس شی کا جتنا مال تھا وہ اسی کا ہو گیا جہاں تک مجھے یاد بڑھتا ہے تم میرے قریب تھے تم کو بھی بہت مال ملا ہوگا میں نے کڑا وقت بھی گزارا لیکن پلٹ کر کبھی تم لوگوں سے ایک دن کا تک طلب نہیں کیا ویرہ کی وہ مقتصر سی کہانی اتنی اثر انگیز تھی کہ چند لمحوں کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے خاص بات یہ تھی کہ ویرہ نے اپنے کتھا میں میرا یعنی ڈینی کا ذکر یا نام نہیں لیا تھا دشمنوں نے ہم پر بعد میں بار کیا میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے ڈینی نے شی سے قدداری کی تھی وہ طالعب میں پھینکا جانے والا پہلا پتر تھا سب سانس روکے اس کے حشر کا انتظار کرتے رہے جب اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تو سب گیدروں نے یک جا ہو کر شیر پر حملہ کر دیا اور شی کا شیرازہ بکھر گیا میں نے جان بوجھ کر ڈینی کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ تمہارے آنے سے پہلے کے بعد تھی شی پر ساری تباہی اسی کی لائی ہوئی تھی اس نے جس کام کی ابتدا کی تھی دوسروں نے اسے مکمل کر دیا ویرہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے جواب تھی یہ تمہارا بدترین دشمن تھا تم نے اس کی خیر خبر ضرور رکھی ہوگی اب وہ کہاں ہے جوشی نے پوچھا یہ ماضی کی بھولی بسری کہانیاں ہیں اب انہیں بھول جاؤ ڈینی سے تمہیں کیا لینا ویرہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی مادام اب اس میں وہ دمخم نہیں رہا ہوگا اس کے گرفتاری پر پچاس لاکھ ڈالر کا انعام مکرر ہے جوشی نے ملتیانہ آواز میں کہا ویرہ کی آنکھیں چمک اٹھی جو بعد میں کافی پہلے سے سمجھ رہا تھا وہ یک یک ویرہ کے سمجھ میں بھی آ گئی جوشی میرا خیال ہے کہ تم بہت گھما پھر آ کر بات کر رہے ہو مجھے کھل کر بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو ویرہ کے بدلے ہوئے اور ترش لبل ہے جیسے جوشی سہم کیا اسپیکر فون پر اس کی خوفزدہ آواز ابری ایک غلام اپنی مالکن سے کیا چاہ سکتا ہے مادام یہ میرا فون نہیں ہے میرے فریشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ تم آدھے دن میں مجھے دوسری بار فون کرو گی میں سنے سنے باتیں کر رہا تھا پچاس لاکھ ڈالر کی رقم بہت بڑی ہوتی ہے مفت میں ہاتھ آ جائے تو کیا برا ہے میرے نسلیں عیش کریں گی بات کھلتے کھلتے رہ گئی ویرہ کے غصے کا اندازہ کر کے جوشی نے یکا یک بات کھماتی میں وہ سب سمجھ رہا تھا لیکن ویرہ کے موں میں الفاظ گھسیڑنے سے مجبور تھا خاموشی سے دم سادے بیٹھا ان دونوں کے ٹیلی فونک مذاکرات سنتا رہا تمہار قیمت پر چوپڑا کو تلاش کرو ویرہ تحکمانہ لہچے میں کہہ رہی تھی مرا ہوا ہاتھی بھی سوا لاکھ کا ہوتا ہے تمہاری بلیک کوئن ابھی اتنی مفلس نہیں ہوئی کہ انام کے لالش میں پولیس سے اپنے دشمنوں کے مقبری پر اتر آئے گینی جہاں بھی ملا میں اس سے اپنا حساب خود بے باگ کروں گی تم چوپڑا کو ڈھونڈو میں اپنی سے پوری کوشش کروں گا اسپیکر پر جوشی کے ہر آسان آواز ابری میں بارہ بجے پھر فون کروں گی یہ یاد رکھنا کہ تم نے چوپڑا کا سراغ لگا لیا تو بلیک کوئن تمہیں اپنی آگوش میں سجا لے گی ویرہ نے بٹن دبا کر فون بند کر دیا تمہارے دیدوں کا پانی مر گیا ہے سلطان شاہ نے فون بند ہوتے ہی اسے ملامت کی ہم تینوں کی موجودگی میں اسے غیر زوری کھلی پیش کچھ کرتے ہوئے تمہیں ذرا سے بھی شرم نہیں آئی کیا ہو گیا تم کو ویرہ ڈٹائی سے مسکراتی یہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں اپنے مقابل کے جذبات اور احساسات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان کا استعمال بہت اہم ہوتا ہے یہ بات تم نہیں سمجھ سکو کہ کیونکہ ابھی بالک نہیں ہوئے ہونا چس دن ایسی باتیں سمجھنے لگے پارس ہو جاؤ گے یہ سراسر بے شرمی تھی یہ باتیں میری برداش سے باہر ہیں سلطان شاہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر برہمی سے شکایت کی ایسے کاموں میں بعض اوقات اپنی سطح سے نیچے آنا پڑتا ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ویرہ جوشی کی ذہنیت سے واقف ہے اس نے اسی کے مطابق گفتگو کی ہے یہ باتیں ہی باتیں تھیں تم دیکھ لینا کہ وہ کابو میں آ گیا تو ویرہ ہی اسے جوتھے لگائے گی آپ کس کی بات کر رہے ہیں غزالہ نے مجھ دربانہ لہجے میں پوچھا میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم صرف جوشی کی بات کر رہے ہیں میں نے ویرہ سے تائی چاہی تو کیا آپ چوپڑا کے ساتھ اس پر بھی ہارڈ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس بار غزالہ قدر متاہیر نظر آنے لگی تم نے اس کی گفتگو سنی ہے میرا اندازہ ہے کہ وہ بہت چالاک بننے کی کوشش کر رہا ہے بلیکوین کے لیے اس کا رویہ بہت فدویانہ تھا سلطان شاہ نے زہریلی آواز میں کہا وہ اس کے پیر چاٹنے کے لیے تیار ہے کشیوں سے اس کی گود بھرنے پر تھولا ہوا ہے اس کو اور کیا چاہیے ویرہ نے اپنے آخری فکرے میں اس کی انہی عرضوں کی تعبیر دکھانے کی کوشش کی تھی جس پر تمہارا موں بن رہا تھا میں نے کہا جوشی کبھی بھی بہت زیادہ چالاک نہیں رہا وہ دی ہوئی ہدایات پر سختی سے کاربند رہنے والا آدمی ہے اس وقت اس کی باتیں الجی الجی سی تھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور کسی کھائی ہوئی باتیں کر رہا ہے اس نے میرے اوپر مقرر کی ہوئی انعامی رقم کا ذکر کر دیا کیا وہ اتنا ہی بھولا ہے کہ اسے تم پر مقرر کی ہوئی رقم کا علم نہیں منتلخی سے پوچھا اب تم جذباتی ہو رہے ہو ویرہ نے اپنے لئے سگرٹ سلگا کر بے پروائی سے کہا یہ بات شاید تم ہی نے کہی تھی کہ امریکیوں نے ویرہ لائٹ کو پکڑوانے پر انعام مقرر کیا ہے ان کی تشہیر میں کہیں بھی بلیک کوئین کا ذکر نہیں آیا کیونکہ اس علاقے میں ہیرون کی خپت کے لیے شی اور اس کے مورے امریکی صدر نے تخلی کیے تھے عام آدمی کو شاید علم نہ ہو کہ شی کی بلیک کوئین ویرہ لائٹ ہوا کرتی تھی جوشی خود تمہارا ساتھ ہی تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس راج سے واقف نہ ہو میں معاذرت اور پورے خلوص سے کہوں گی کہ اس وقت تمہارا حافظہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا یہ راج کسی کو معلوم نہیں تھا مفاہمت کے جذباتی لمحات میں میں نے خود تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کیا تھا اس سے پہلے میں تمہارے لئے صرف بلیک کوئین ہوا کرتی تھی یہ اس وقت کی باتیں تھی بعد میں تمہارے دوہرے روپ کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا میں اپنی بات پر اڑا رہا تم یہ بات کہہ سکتے ہو مجھ اس کا علم نہیں ویرہ نے سگرٹ کا دھوہ فضاء میں بکیرت ہو جواب دیا میں جوشی کا دفاع نہیں کرنی مگر یہ بات جانتی ہوں کہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک انپڑ بنماش ہے ضرور نہیں کہ وہ ہر پسے پردہ راج سے باخبر ہو تم جو چاہو کہتی رو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چوپڑا سے ملا ہوا ہے اور اب اس کے اشارے پر تم تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے میں تمہارے اس تجزیے سے سو فصد متفق ہوں اس کی گفتگو میں میرا پتا ٹیپ کا بند بنا ہوا تھا میں اس بارے میں اس کی بدنیتی بھانپ لی تھی کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں اسے ایسا جواب دیا کہ اس کے لیے مزید اسرار کی گنجائش نہیں رہی تم دونوں نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ وہ چوپڑا سے ملا ہوا ہے سلطان شاہ نے پوچھا سامنے کی بات ہے واقعات کی کڑیاں ملاوگے تو تم بھی اسی نتیجہ پر پہنچ چکے ویرہ بولی جوڑ تھوڑ کرنے اور کڑیاں ملانے میں تم دونوں زیادہ ماہر ہو مجھے اس مشکت میں نہ ڈا دو سلطان شاہ نے کھلے دل سے احتراف کیا جوشی کے لیے میرا آج صبح کا فون بہت غیر متوقع اور سنسنی خیز ثابت ہوا ویرہ نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات شروع کی میرے ذرا سے اس تفسار پر اس نے چوپڑا کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ میرے بارے میں چوپڑا کو ضرور بتائے گا میں اس بارے میں اسے ہدایت نہیں دی اس وقت چوپڑا اپنے دفتر میں رہا ہوگا وہ جوشی کے مندر کی کمیٹی کا کارکن ہے دونوں میں گاڑی چھنتی ہے جوشی نے جوش میں آ کر چوپڑا کو دفتر فون کیا ہوگا کہ شی والی بلیک کوئین اسے ملنے کے لیے بیچین ہے اور چوپڑا کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے وہ را کا عدمی ہے وہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ ویرہ لائیڈ اور بلیک کوئین ایک شخصیت کے دور رکھ ہیں اسے یہ بات جوشی کو نہیں بتائی مگر اسے اکسایا کہ وہ کسی طرح بلیک کوئین کی کمیگا کا پتہ چلا لے تو پچاس لاکھ ڈالر مفت میں ہاتھ آ سکتے ہیں کیونکہ بلیک کوئین دینی تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہے جوشی کے لیے وہ تصور سہر انگیز تھا پچاس لاکھ ڈالر بہت بڑی رقم ہوتی ہے اوہ غزالہ اس کا فکرہ مکمل ہونے پر بے ساکتہ بول اٹھی تم ٹھیک کہہ رہے ہی ہو یہ سب اسی طرح ہوا ہوگا چوپڑا کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی تھی ویرہ نے ابنی بات جائر رکھی یہ اچھی بات نہیں تھی کہ ویرہ اسے تلاش کر رہی تھی جوشی نے اسے یہ بتا دیا ہوگا کہ اس نے اپنی بلیک کوئین کو چوپڑا کے گھر کا پتہ اور فون نمبر دے دیا ہے جوشی کے لیے اپنا گھر مخدوش ہو چکا تھا اس نے وہاں سے غائب ہونے کا فیصلہ کر لیا دفتر سے فون کر کے اپنی داشتہ کو بھی گھر سے نکل جانے کی حدایت دے دی اور یوں میدان صاف ہو گیا اب چوپڑا ویرہ کی خات میں لگا ہوا ہے کسالہ نے مجھ سے تصدیق چاہی راہ والے ہم سب کو فنا کر دینا چاہتے ہیں میں نے کہا چوپڑا نے جوشی کو یہی تاثر دیا ہے کہ بلیک کوئین کے ذریعے ٹینی کو پکڑوایا جا سکتا ہے جوشی کی نگاہیں صرف ڈینی پر مرکوز تھی شاید اسے یہ علم نہیں ہے کہ ڈینی اور بلیک کوئین دونوں پر انامی رکوم مکر رہے ہیں ہم دونوں میں سے کوئی ایک بھی ان کے ہاتھ آ جائے تو وہ دوسرا خود بخود زیر ہو جائے گا اس وقت چوپڑا کسی بہت بڑی کامیابی کا منتظر ہوگا اس کے لیے ہم دونوں کی مالیت ایک کروڑ ڈالر ہے عزت اور شورت اس کے علاوہ ملے گی یہ سب بہت زیادہ الچا ہوا ہے سلطان شاہ نے اکتائے ہوئے پرتشویش انداز میں کہا میرے لیے اپنے ذہن پر اتنا زور دینا ممکن نہیں ہے تمہارے پاس ذہن ہوتا تو اس پر زور دیتے نہ ذہن ہی نہ ہو تو زور کیا دوکے ویرہ نے اس کی بات پکڑ لی سلطان شاہ نے پھر اپنے خرافات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے میں نے باری باری ان دونوں کو گھورتے ہوئے سرزنش کی کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم اس وقت کس نازک موڑ پر پھنسے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم کہیں بھی نہیں پھنسے بس ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے ویرہ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ہاں یہ آنکھ مچولی سی چل رہی ہے سلطان شاہ کو بھی بولنے کا موقع مل گیا ہم کو چندن گردانی کے بعد چوپڑا کی تلاش تھی لیکن وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں رپوش ہو چکا ہے وہ جوشی کے ذریعے ویرہ پر اپنا جال پھینکنے کے چکر میں ہے ویرہ ہمارے ساتھ بیٹھی عیش کر رہی ہے کسی کا کچھ نہیں بگنا مگر سب اپنی اپنی جگہ پرشان ہیں میرا خیال ہے کہ سارے کھیل میں ہم سے ایک بنیادی غلطی سرزد ہو چکی ہے قزالہ کی آواز میں رچی ہوئی گیری سنجدگی نے سب کو اس کی طرف متوجہ کر دیا یہ بہت اچھی بات ہے کہ رفتہ رفتہ تم بھی کھلتے جا رہی ہو اور وہ اس طریقہ مسائل پر اپنا سرکھا پانے لگی ہو ویرہ نے اس کی حصلہ افضائی کی تم کو چوپڑا کے معاملے میں سب سے الگ تلگ ہو کر اپنی راہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی قزالہ نے براہ راہ تو اسی سے کہا چوپڑا پر ہٹ ڈالنے کے لیے فوری طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی ویرہ نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنا چاہا چوپڑا کوئی روپوش مجرم نہیں تھا جو کسی خفیہ پناہ گاہ میں چھپا ہوا تھا قزالہ نے اپنی بات کی وضاحت کی وہ کونسل خانے کا ملازم ہے شہری علاقے میں رہتا ہے ہم اپنے طور پر بہت آسانی سے اس کا خوج نکال سکتے تھے وہ بے خبری کے عالم میں رہتا اور ہم خاموشی سے جھپٹ کر اس کا کام تمام کر دیتے واہ کیا بات کی ہے تم نے سلطان شاہ بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا یہ سنگین غلطی صرف ویرہ کی ہے تم ہم سب کو کیوں مرد الزام ٹھہر آ رہی ہو میں کسی کو مرد الزام نہیں ٹھہر آ رہی ہماری کامیابیاں اور ناکامیاں مشترک ہوتی ہیں ہم سارا الزام کسی ایک کے سر نہیں تھپ سکتے یہ تمہاری زیادتی ہے غزالہ کے مسئلہت امیز بیان پر سلطان شاہ کا مو لٹک گیا اس پار ویرہ نے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الک مسجد بنانے کی کوشش کی تھی اس کا سارا بار اسی کے سر جانا چاہیے تاکہ یہ آئندہ اسی حرکتوں سے باز رہ سکے گزرے ہوئے واقعات کو دوسرے پر الزام تراشی کا محور نہ بناو اس سے سبق سیکھ کر آنے والے واقعات پر نگاہ رکھو میں نے انہیں ٹھوکا میرا خیال تھا کہ میں جوشی کو اپنے ماضی کے سہر میں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں مگر وہ میری توقع سے بڑھ کر مکار اور خود غرض ثابت ہوا ویراف سردگی سے کہہ رہی تھی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ چوپڑا کو جانتا ہوگا میں نے پرانا ساتھی سمجھ کر اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو خطا ہو گیا خطا ہو جاتا تب بھی غنیمت تھا وہ تیر لوٹ کا تمہارے سینے کی طرف آیا ہے سلطان شاہ بولے بغیر نہیں رہ سکا خدا کا شکر ادا کرو کہ قبلہ اول خان نے بروقت ہماری تم سے سلا کراتی تم جوشے پر انہیں سار کر کے آگے بڑی ہوتی تو اب تک تمہاری چٹنی بن گئی ہوتی